اسلام علیکم میں سید سرورچشتی عجمی شریف صرف مسلمانوں کیا تم دوران رمضان اپنی نمازوں میں ان مسلم بچے بچیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو جیلوں میں بند ہیں یہ وہ تیئے میں معصوم ہیں اور مظلوم ہیں سی اے این آر سی پہ ان لوگوں نے آوازیں اٹھائی وہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جن کی بڑی بڑی تنخواہیں تھی ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں کیا اٹھا رہا ہے وہاں کلی جیپور بام بلاس کے کیس سے ہائی کورٹ نے چار مسلمانوں کو بڑی کیا جس کو کہ لوئر کورٹ نے پھانسی کی زہزہ سنائی تھی اور انصاف ہائی کورٹ سے ملا بازد بڑی ہوئے اور سنا بھی یہ گیا ہے کہ کورٹ نے یہ کہا ہے ڈاریٹر جنرل اور پولیس سے کہ ان افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے سننے میں آیا کہ جنہوں نے ان کو پھسایا تھا رمضان کے دنوں میں مسجد ہے ہماری کچا کچ بھری رہتی ہے کیا ممبر سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کیوں ہوگی ممبروں پر تو ان مداری سے لوگ آ رہا ہیں جو کہ زکاة خیرات صدقے فطرے پر پلتے ہیں یوں کہ یقیم بیواؤں کا مصیبت زداؤں کا غریب رشتہ داروں کا حق ہے کیا یہ زکاة کے وہ لوگ مستائق نہیں جو سپریم کورٹ میں کیس لڑا ہے ان بے قصور مسلمانوں کا کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے ان لوگوں کی مدد کرو گے مدرسے میں بھی تو لیکن کیا ان لوگوں کیلئے نہیں لگے کیا ہمارے ہسپٹلز نہیں بناو گے سیکرال انسٹویشن مارڈن ایڈوکیشن نہیں بناو گے ٹائمز اسکار نیو یورپ ہے جو دنیا کا سب میں بڑا کمرشل ہب ہے وہاں کے روپ پہ لوگ تراویوں کی نمازیں ادا کر رہا ہیں تراویاں پڑھ رہا ہیں اور جو انڈیا ہم اپنے آپ کو لاجس ڈیمکریسی کہتے ہیں مراد آباد میں ایک شخص نے اپنے قدام میں تراویاں پڑھی تو اس پہ کیس کر دیا گیا اور وہاں کے ایس پی کا بیان جو بی بی سی میں دیا جارہا سنو سنکے ہسی آئے تھی کیا ہم ایسے مشکر ہوگا نہیں ہیں اور کیا ہم کانسٹویشن کے اور سویدان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں ذلق کے خلاف آواز بلند کرنے میں اگر زیادہ وقت لوگے تو زیادہ لاشیں اٹھانا پڑے گئے سویدان ہمیں گارنٹی دیتا ہے بہت ساری چیزوں کی سویدان کے دائرے میں رہ کے آوازیں اٹھانا سیکھو اور مولوی صاحبان گھڑ 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 تیس پارے ختم کرنے کی جلدی میں نہ رہا مسلمانوں کو کچھ ہدایت بھی دو اور دور حاضرہ میں جن تقلیفوں سے گزر رہے ہیں اس کا سولیشن بھی بتاؤ اور وہ سولیشن یہ ہے کہ یہ میرا سلوگن ہے جو لوگوں نے چھوڑا لیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے لیکن تربیت کے ساتھ خاص رہ سے ہماری لڑکیوں کو عالی تربیت ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ